اسلام علیکم and hello to all students آج جو ٹاپک ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے Life cycle of a mushroom جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو mushrooms ہیں یہ fungus کی ایک ٹائپ ہے جن کا تعلق ایک فائلم بیسیڈیو مائکوٹا کے ساتھ ہے بیسیڈیو مائکوٹا کو بیسیڈیو مائسیڈز بھی پولا جاتا ہے اور انہیں قلب فنجائے بھی کہا جاتا ہے تو آئیے آج اس کے سیکشوری پروڈکشن یعنی Life cycle کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے Life cycle کا آغاز میں یہاں پر دو سپور سے کروں گا تو یہ میرے پاس ایک سپور ہے یہ دوسرا سپور ہے دونوں جو ہیں یہ different strain سے belong کرتے ہیں اس کو میں نے positive strain کا نام دیا ہے اور اس سپور کو negative strain کا نام دیا ہے یہ سپور جو ہیں یہ favorable condition میں جب temperature زیادہ ہوگا اور ہوا میں humidity زیادہ ہوگی یہ سپور جو ہیں یہ زمین کے اندر germinate کریں گے اگ جائیں گے اب یہ سپور کہاں سے آئے ہیں یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے تو ابھی صرف یہاں سے start کر رہے ہیں اس لئے میں نے یہاں سے سپور سے start کیا ہے بلکل ایسے ہی جیسے کوئی بیج جو ہے وہ زمین پہ گرتا ہے اور وہ جنم لے کر ایک پودا بن جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے یہ جو فنگس کے مشروم کے سپورز ہیں یہ کسی جگہ پر گرے ہوئے ہیں جہاں پر dead organic matter موجود ہے کیونکہ یہ ایسی جگہوں پر ہی grow کرتے ہیں جہاں پر dead and decaying organic matter موجود ہو یہ جو black color کا سپور ہے یہ positive strain ہے اس نے grow کرنا شروع کر دیا ہے یہ single اس کا nucleus ہے اس کا جو nucleus ہے وہ haploid ہے یعنی half number of chromosome ہے اس کے اندر میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں کہ ان کا جو nucleus ہے وہ haploid ہے یہ جو haploid nucleus ہیں والے hyphy ہیں یہ grow کرنا شروع کر دیں گے اب دیسے ہیں اس کا hyphy جو ہے وہ grow کرنا شروع ہو گیا ہے اس کے اندر جو nucleus ہوں گے وہ بھی haploid ہوں گے اور ایسے hyphy جو ہیں جن کے اندر single nucleus ہو ان کو ہم mono keriotic hyphy بولتے ہیں mono کا مطلب ہوتا ہے ایک keriotic لفظ استعمال کرتے ہیں nucleus کے لئے تو یہ دونوں جو ہیں یہ mono keriotic hyphy ہیں یہ زمین کے اندر dead organic matter کو decompose کریں گے وہاں سے nutrition حاصل کریں گے اور hyphy grow کرتے چلے جائیں گے تھوڑی دور کے بعد جا کر دیکھیں تو یہ دونوں hyphy جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں یعنی ان کی fusion ہو گئی ہے تو یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے fusion of hyphy یہ جو دونوں hyphy ہیں جو ایک positive strain ہے اور ایک negative strain ہے یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہو جاتے ہیں مرج ہونے کے بعد ان کے جو cells ہیں ان کا جو سائٹو پلازم ہے وہ آپس میں مل جاتا ہے جسے ہم plasmo گہمی کا نام دیتے ہیں plasmo کا مطلب سائٹو پلازم ہوگا گہمی کا مطلب ہوتا ہے union اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو سائٹو پلازم ہیں وہ آپس میں مرج ہو گئی ہیں لیکن ابھی تک ان کے جو نیوکلیائے ہیں جو ہیپلائیڈ نیوکلیائے ہیں وہ بالکل مرج نہیں ہوئے تو یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو نیوکلیس ہیں وہ n plus n کہلائیں گے یعنی ان میں ابھی دونوں نیوکلیس جو ہیں وہ ہیپلائیڈ ہیں اور وہ الگ الگ مجود ہیں اس لیے اس ہائی فی کو n plus n کہیں گے اب کیونکہ اس میں ایک سیل کے اندر دو دو نیوکلیس مجود ہیں اس لیے اس کا نام ہم رکھ دیں گے ڈائی کیریوٹک ہائی فی اور اس سے جو فنگس بنے گی اس کا نام ہم رکھ دیں گے ڈائی کیریوٹک مایسیلیم اس کنڈیشن میں یہ لمبے عرصے تک جو ہے یہ ہائی فی گروہ کرتے رہتے ہیں جب تک کنڈیشنز فیوریبل ہوں گی نیوٹریشن اویلیبل ہوگی ڈیڈ آرگینک میٹرین کو ملتا رہے گا یہ ملٹیپلائی ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے اور بہت تیزی کے ساتھ یہ اس جگہ پر گروہ کرتے رہتے ہیں یاد رکھئے گا کہ یہاں پر سنگل مونو کیریوٹک ہائی فی آپس پر مرج ہوئے ان کے درمیان پلازمو گیمی ہوئی پلازمو گیمی کے نتیجے میں ڈائی کیریوٹک ہائی فی بنے ڈائی کیریوٹک ہائی فی میں پلازمو گیمی ہو چکی ہے لیکن ابھی کیریو گیمی یعنی نیوکلیس کی فیوجن نہیں ہوئی ایسی ہی حالت میں یہ گروہ کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے اور ایک وقت آئے گا جب کنڈیشن انفیوریبل ہونا شروع ہو جائیں گی ہومیڈی ختم ہو جائے گی یا فوڈ ختم ہو گی ہے یا ٹیمپریچر بہت زیادہ گر گیا ہے یا سرتیاں آنے والی ہیں تو جیسے ہی بوسم چینج ہوتا ہے تو یہ جو ہائی فی ہوتے ہیں ان کے ڈائی کیریوٹک یہ گروہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک سٹرکچر بنانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ان کی فروٹنگ بوڈی ہوگی تاکہ یہ جلدی سے اپنے سپور بنا لیں اور سپور بنانے کے بعد یہ ڈارمٹ ہو جائیں تاکہ جو آگے آنے والا موسم ہے ان کے لیے فیوریبل نہیں رہا اب یہ دیکھیں زمین کے اندر جو ہے اس کا جو مایسیلیم ہے وہ ایک سٹرکچر بنا رہا ہے جو تھوڑے عرصے کے بعد ہی زمین سے باہر نکلائے گا یہ چھوٹی سی ایک مشروع ہے تو یہ ڈائیک ایریوٹک ہائی فی سے جو ہے وہ ڈیویلپ ہوئی ہے ڈائیک ایریوٹک مایسیلیم سے بنی ہوئی ہے اس کے ہائی فی زمین کے اندر پینیٹریٹ ہوئے ہوئے ہیں اور یہ اندر اس کی جو بوڈی ہے وہ بھی ہائی فی سے مل کر بنی ہوئی ہے تھوڑی دیر کے بعد اگر ہم گروہ تاکہ مشروع کو دیکھیں تو مشروع تھوڑی سی اور بڑی ہو جاتی ہے اور پھر یہ اپنے ایڈلٹ سائز پہ پہنچ جاتی ہے ایڈلٹ سائز میں اس کی زمین کے اندر جو ہیں روٹس لائک سٹکچر ہیں جنہیں رائزوائیڈ کہتے ہیں جو کہ زمین کے اندر پینیٹریٹ کریں گے جو ڈائیک ایریوٹک ہائی فی سے بنے ہوئے ہیں اس کے بعد پھر اس کی ایک سٹاک ہے یہ بھی ڈائیک ایریوٹک مایسیلیم کی بنی ہوئی ہے اس کے بعد اس کے اوپر ایک کیپ لگتی ہے یہ جو کیپ ہوتی ہے یہ اس کے نیچے کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمیں باریک باریک گلز نظر آتے ہیں تو یہ جو سارے کا سارا سٹکچر ہے یہ ڈائیک ایریوٹک مایسیلیم سے بنا ہوا ہے یہ جو سٹکچر ہے اس کو ہم بیسیڈیو کار پہ بھی کہتے ہیں یہ فروٹنگ بوڈی ہے اور یہ سارا کا سارا جو ہے وہ ڈائیک ایریوٹک مایسیلیم سے بنا ہوا ہے اب میں جاننا جاتا ہوں اور اچھا یہ مشرومز ہوتی ہیں اس حالت میں ان کو کھایا بھی جا سکتا ہے تو بہت سارے سپیشیز جو اس گروپ سے بلاؤنگ کرتے ہیں جس میں کلپ فنجائے ہیں مشرومز ہیں اس کے علاوہ ٹرفلز ہیں مورلز ہیں ان کو ہم کھاتے بھی ہیں ان کو بہت اچھے نیوٹریشن ہیں ڈائیکیسیز کے طور پر ان کو اس ٹیٹ پہ کھایا بھی جا سکتا ہے تو بہت سارے ممالک میں اس کو کلٹی بیٹ بھی کیا جاتا ہے تاکہ ان کو اس ایف سورس آف فوڈ کے طور پر استعمال کیا جا سکے لیکن میں جانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے تو میں یہاں سے اس کا چھوٹا سا پیش جو ہے وہ کارڈ کر جب بڑا کرتا ہوں تو مجھے اس کے اندر گلز نظر آتے ہیں اور یہ جو گلز ہیں یہ بھی ڈائیکیریوٹک ہائی فی کے بنے ہوئے ہیں اب میں جانا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلز ہیں ان کے اندر کیا ہے تو میں یہاں سے ایک چھوٹا سا پیش کارڈ کر جو ہے اس کو بڑا کرتا ہوں تو مجھے اس کے اندر وہی سیل نظر آتے ہیں جو کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں جن میں ڈائیکیریوٹک ہائی فی موجود ہیں یعنی دو دو نیوکلیز این پلس این دونوں نیوکلیز جو ہیں وہ ہیپلائیڈ ہیں اور وہ اس کے اندر ملٹیپلائی ہو رہی ہیں گروت کر رہی ہیں اور وہاں پر موجود ہیں اس کے بعد یہاں پر اس کے اندر پھر گیا ہوتا ہے کہ یہ جو سیلز ہوتے ہیں یہ بیسیڈیا میں تبدیل ہو جاتے ہیں بیسیڈیا جو ہے یہ کلابت شیپ سٹرکچر ہوتا ہے اور اس کے اندر پھر نیوکلیز کی فیوجن ہوتی ہے جسے کیریو گیمی کہتے ہیں کیریو کا مطلب نیوکلیز ہوتا ہے گیمی کا مطلب یونین ہوتا ہے اب یہ جو سیلز ہیں جن کے اندر N plus N nuclei تھا ان میں آپ دیکھیں تو یہ 2N nucleus بن گئے ہیں یعنی دونوں strains کے جو nucleus ہیں وہ آپس میں مرج ہو گئے ہیں مل گئے ہیں اور کیریو گیمی ہو گئی ہے اور یہ جو کیریو گیمی جس structure کے اندر ہوئی ہے اسے بیسیڈیا بولتے ہیں یاد رکھئے گا plasmو گیمی پہلے ہو چکی تھی lengthy stage رہی di cariotic اور end کے اوپر جو ہے یہ کیریو گیمی ہو گئی ہے کیریو گیمی ہونے کے بعد پھر ان کے اندر ہوتی ہے میوسس اور میوسس کے نتیجے میں یہ جو بیسیڈیم ہے جو کہ ایک club shape structure ہے جس کی وجہ سے ان کا نام ہم نے بیسیڈیو مائسیٹ رکھا ہوا ہے اور یہ ایک لمبا سا structure ہوتا ہے جو کہ club shape ہوتا ہے اس لیے اس کو club fungi بھی بولا جاتا ہے یا بیسیڈیو مائکوٹا بھی گا جاتا ہے اس کے اوپر چار سپور لگتے ہیں اندر نہیں لگتے یہ یاد رکھئے گا not in side بلکہ on side جو ہیں وہ لگتے ہیں یہ بیسیڈیم ہے اور اس کے اوپر یہ ایک دو تین چار ہپلائیڈ سپور جو ہیں وہ بن جائیں گے کیونکہ یہ میوسس کے ذریعے بنے ہیں اس لیے یہ جو سپورز ہیں یہ ہپلائیڈ ہوں گے لیکن میوسس کے بعد بنیں گے ظاہر یہاں پہ کیریو گیمی ہوئی ہے کیریو گیمی کے بعد ڈیپلائیڈ سیل کے اندر میوسس ہوگی میوسس کے انتیجے میں بیسیڈیم کے اوپر چار سپورز جو ہیں وہ لگیں گے کچھ عرصے کے بعد یہ سپورز جو ہیں یہ میچور ہو جائیں گے یہ جو گلز ہیں یہ نیچے سے بلیک ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہاں سے جو سپورز ہیں وہ نیچے کی طرف گرنا شروع ہو جائیں گے جیسے بارش ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ سپورز جو ہیں وہ نیچے گرنا شروع ہو جائیں گے یہ ہپلائیڈ سپور ہیں انہیں بیسیڈیو سپورز کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بیسیڈیم کے اندر بیسیڈیم کے اوپر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اسی لیے اس کا جو کیپ ہوتا ہے اسے بیسیڈیو کارپ کہتے ہیں کارپ جو ہے وہ فروٹنگ بوڈی ہوتی ہے جس کے اندر بیسیڈیو سپورز بنتے ہیں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سپورز جو ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں یہ سپورز جو ہیں یہ ڈسپرس ہو جائیں گے ونڈ کے ذریعے اور دور دراز مقامات پر جا کر گر جائیں گے وہاں پر ڈورمنٹ رہیں گے سوئے رہیں گے بیجوں کی طرح ویٹ کریں گے جب کنڈیشن فیوریبل ہو جائیں گی تو دوبارہ گرو کریں گے تو جیسے ہی اگلے سال جون جلائے کا موسم آئے کا کنڈیشن فیوریبل ہو جائیں گے تو یہ سپورز جو ہیں دوبارہ اگ کر ایک نئے فنگس میں تبدیل ہو جائیں گے نئی مشروع بنا دیں گے اور یہ سائیکل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے بہت ساری سپیشیز جو ہیں وہ بیسیڈیو مائسیڈ کی وہ ایڈیبل ہیں انہیں ہم کھاتے بھی ہیں لیکن بہت ساری اس کی سپیشیز جیسے رسٹ ہے اور سمٹس ہیں یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہیں اور یہ فصلوں کو تباہ کر دیتی ہیں رسٹ کو ہم اس لئے رسٹ کہتے ہیں کیونکہ یہ زنگ کی طرح کی ہوتی ہے اورنچ ریڈ کلر اس کا ہوتا ہے اور یہ جہاں پر اٹیک کرتی ہے جیسے پودوں کے تنے کے اوپر پتے کے اوپر تو وہ جو پورا پتہ طریقے سے سمٹ فنگس ہے جو کسی گروپ سے بلانگ کرتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ پودے کے تمام اسوں کو بلیک کر دیتی ہے سوٹ کی طرح اور وہ پودہ جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے تو رسٹ اور سمٹ جو ہیں اس کی جو ہیں ڈینجرس اور پیتھوجنز ہیں جو پودوں کو تباہ کر دیتی ہیں جس میں گندم ہے چاول ہے مکئی کی فصلوں کو نقصان پنچاتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی گروپ سے رکھنے والی بہت ساری فنگس ڈیلی کیسی زگزہ کے طور پر بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا تو سی یو انہیس لیکچر اللہ حافظ